اسلام علیکم ایرون کسی بھی بنا پر they do not want to go for the program of nursing لیکن nursing کا program valuable ہے اور میڈیکل کے programs میں اگر ایسے program کی بات کریں جس میں آپ کو نسبتاً اچھی اور جلدی job ملنے کی توقع ہوتی ہے تو وہ nursing کا program ہی ہے کافی سارے ایسے nursing کے colleges ہیں universities ہیں جو کہ nursing کا program complete کرنے کے بعد اپنے ہی attached hospital میں nursing کا program complete کرنے والے students کو job دے دیتے ہیں پھر اس میں ایک بہت زبروس opportunity یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اگر سرکاری کسی nursing college میں admission secure کر لیں تو وہاں پر آپ کو fee نہیں دینی پڑتی بلکہ admission کے فوراں بعد آپ کی salary لگ جاتی ہے تقریباً 32,000 سے زیادہ کی amount آپ کو مہانہ ملتی ہے جو کہ آپ کو مہانہ stipend ملتا ہے throughout the study چار سال دیکھا آپ نے nursing کے program میں salary بھی receive کرنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ nursing کا program complete کرنے کے بعد job کرتے ہیں جس کے بعد obviously پھر آپ کی salary بڑھتی بھی ہے تو یہ important ہے کافی سارے ایسے students جو mbbs bds میں اگر admission secure نہ کر پائیں تو وہ nursing کو prefer کرتے ہیں یا اگر mbbs bds میں وہ نہیں بھی جانا چاہتے ہیں یا انہیں لگتا ہے کہ ان کے marks اتنے اچھے نہیں ہیں تو nursing کا program ان کے لئے ایک خاصہ valuable ہے زبرست ہے ایک اچھی opportunity ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام ایسے students جو mbbs bds کے علاوہ backup options کو consider کرتے ہیں یا mbbs bds میں admission نہیں لینا چاہتے ہیں اور medical کی کسی اچھے program میں جانا چاہتے ہیں تو انہیں nursing کے program کو لازمی طور پر ایک بار consider کرنا چاہیے یہ اچھا program ہے اور اس میں jobs آتی ہیں باقی nursing کے program سے مطالق complete video بھی share کی گئی تھی جس میں nursing کے مطالق تمام تر information share کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ nursing کی importance کیا ہے اس کی job opportunities کہاں کہاں پر ہوتی ہیں پھر اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں nursing کے program کے admissions کی آپ کو information بتائیں گے کہ پورے سال میں nursing کے جو داخلے ہیں BS4 year nursing کے program میں کب کب اور کہاں کہاں ہوتے ہیں پچھلے ایک سال کا پورا آپ کے ساتھ چارٹ share کریں گے اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آپ نے nursing کے program admission لینا ہے تو کسی بھی nursing college میں یا university میں admissions کب ہوتے ہیں اور کون کون سی universities ہیں جو یہ program offer کرتی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کسی particular nursing college کو target کر رہے ہیں تو ابھی جب میں آپ کے ساتھ ساری information share کروں گا تو آپ کو idea ہو جائے گا کہ اس particular college میں admissions کب ہوتے ہیں کیا ابھی open ہے یا نہیں ہے اور اگر open ہے تو اس کی deadline کیا ہے ویسے mostly nursing colleges میں admissions ستمبر سے لے کر November, December کے منت تک ہی ہوتے ہیں اور باقی کچھ colleges میں January, February, March میں بھی admissions ہوتے ہیں تو یہ آپ کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا باقی جن nursing colleges میں currently admissions نہیں open ہوئے تو ان کا آپ last year کے admissions کا schedule دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر وہ پچھلے سال اکتوبر میں, November میں یا December میں admissions انہوں نے open کیے تھے تو most probably اس سال بھی وہ انہی months میں اپنے admissions open کریں گے اور یاد رہے کہ پاکستان کے تمام جو سرکاری nursing colleges ہیں وہ students کو admission کے بعد stipend نہیں دیتے یہ کچھ selective colleges ہی ہوتے ہیں خاص طور پر ایسے colleges جو پاکستان میں جو سرکاری hospitals کے ساتھ attached ہیں یہ recently ان کے admissions open بھی ہوئے تھے اور یہ سال میں ایک آدھی مرتبہ ہی open ہوتے ہیں اور یہ نہ صرف پنجاب میں بلکہ KPK, SENDH اور بلوچستان کے جو سرکاری nursing colleges ہیں جو stipend offer کرتے ہیں تو ان میں سال میں ایک آدھی مرتبہ admissions ہوتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تمام colleges کا charge up share کریں گے schedule share کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کس college میں کب کب admissions ہوتے ہیں باقی کچھ سرکاری colleges ہیں جو stipend نہیں دیتے ہیں وہ بلکہ fee لیتے ہیں سٹورنٹ سے اور اگر آپ نے پرائیوٹ سیکٹر کے nursing colleges میں admission لینا ہے تو in that case تو آپ stipend کا بالکل بھی سوچیے گا نہیں اور وہاں پر آپ کو fee دے کر ہی اپنی degree complete کرنی ہوگی تو پاکستان میں 190 سے زیادہ ایسی universities یا colleges ہیں جہاں بی ایس nursing کا program offer کیا جاتا ہے اور یہاں آپ ان تمام انسٹیٹوٹ کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں یہاں ان کو admissions کی ڈیڈ لائن کے مطابق arrange کیا گیا ہے تو سب سے پہلے united college of nursing and midwifery کراچی جس میں پچھلے سال ستمبر کے مہینے میں admissions کیا گیا تھے اور اس سال بھی ان میں جلد ہی admission start کر دیا جائیں گے school of nursing ali فاطمہ hospital lahore oxford college of nursing and allied health sciences کراچی the rising star institute of nursing hyderabad south city institute of nursing crescent college of nursing kohart horizon college of nursing کراچی partail institute of nursing کراچی global health college of nursing پشاور رحمان medical institute پشاور سعیدہ وحید fmh college of nursing شریف college of nursing lahore جناس ان medical university کراچی اور ان تمام nursing colleges میں پچھلے سال ستمبر اکتوبر کے مہینے میں admissions کیے گئے تھے اور ان کی last year کی deadlines بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان سب میں اس سال جلدی admissions open ہو جائیں گے جس کے بعد ان کی نئی deadlines اس سال کے مطابق اکتوبر یا نویمبر کے منتھ میں ہوں گی اس کے بعد پچھلے سال اکتوبر نویمبر کے مہینے میں kpk کے مختلف سرکاری hospitals کے ساتھ جو attached nursing colleges ہیں ان میں admissions کیے گئے تھے bs nursing پروگرام میں جن میں شامل ہیں government college of nursing ayyub teaching hospital ابتاباد government college of nursing بنو ڈیرائی اسماعیل خان حیات medical complex پشاور خیبر teaching hospital پشاور مردان اور سوات تو اس طرح ان نو government colleges of nursing میں پچھلے سال bs nursing کے پروگرام میں داخلے کیے گئے تھے جن میں apply کرنے کی آخری تاریخ 10 november تھی ان colleges میں اس سال ابھی تک admissions start نہیں ہوئے ہیں لیکن اگر admissions open ہوتے ہیں تو اس کی separate ویڈیو بنا کر آپ کو information share کر دیں گے اس کے ملتان ممن college of nursing karate shalama nursing college lahore college of nursing pakistan institute of medical sciences pims islamabad national institute of child health karachi multan college of nursing icra university karachi nice college of nursing and allied health sciences pishawar gulfreen college of nursing avicina medical college lahore do university of health sciences state college of nursing meepur med tech college of nursing jina post graduate medical center after medical and dental college health aid college of nursing and health sciences jesus and mary institute of nursing karachi new life institute of nursing multan rashi latif nursing college sent james institute nursing karachi and medical dental nursing and paramedics college team argarha is kera kera chy ke mختلف public sector nursing colleges meepur kiya goye the directorate of nursing sindh ki taraf se bacaidah notification jari kiya gya gya sindh ke mختلف sarkari nursing colleges meepur apply kane 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 is is hi noyet ke admissions blochistan meepi offer kiya gya jaha directorate of nursing blochistan ki طرف se blochistan ke mختلف sarkari colleges of nursing meepi s nursing program meepi kane 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 dh 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 kane 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 sarkari kane 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 islamabad raval institute of health sciences isra university hyderabad itfa college of nursing lahoor beachwood institute of nursing hyderabad liaqat university of medical and health sciences jan islamabad medical and dental college islamabad thar institute of nursing umar court school of health sciences Pish avar sheikh kane institute of nursing lahore global institute of medical and health sciences hyderabad zya nursing مردان، مردان کالیج آف نرسنگ، باچہ خان میڈیکل کالیج مردان، سی ایم ایچ انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز بہاول پور، شہید محترمہ بنزیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لارکانہ، بقائی میڈیکل یونیورسٹی نیمز کالیج آف نرسنگ اور رحمان کالیج آف نرسنگ اور الائیڈ ہیل سائنسز خانے وال میں جنوری کے مہینے میڈمیشنز کیے گئے۔ اس کے بعد فروری میں بولان کالیج آف نرسنگ اور ہیل سائنسز کوئیٹا، بشیر انسٹیٹوٹ آف ہیل سائنسز اسلام آباد، بہریہ یونیورسٹی ہیل سائنسز کیمپس کراچی، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اور ہیل سائنسز نواب شاہ اور یونیورسٹی اور لاہور کی طرف سے نرسنگ کے پروگرام میں داخلی کیے گئے۔ اپریال کے مہینے میں انڈیپینڈنٹ میڈیکل کالیج فیصلہ باد، مئی کے مہینے میں آخان یونیورسٹی کراچی، جون میں سپیریئر یونیورسٹی لاہور اور جلائی کے مہینے میں پاکستان آرمی کے طرف سے آرنڈ فورسز نرسنگ سرویس کا پروگرام آناؤنس کیا گیا۔ آرن فورسز نرسنگ سرویسز کے پروگرام کے مکمل انفرمیشن اس ویڈیو میں شیئر کی گئی تھی اور اس پروگرام میں سیلیکٹ ہونے والی فیمیلز فری آف کاس نرسنگ کا پروگرام کمپلیٹ کرتی ہیں اور دورانے سٹیڈی وہ مہانہ سٹائپینڈ بھی وصول کرتی ہیں۔ اس کے بعد اس سال اگست میں انڈس کالیج آف نرسنگ اور نشیر آف روز انسٹیٹوٹ نرسنگ میں ایڈمیشن کیے گئے۔ ستمبر کے مہینے میں اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور، فروف مختار کالیج آف نرسنگ ملتان، کوہر یونیورسٹی آف سائنس اور ٹکنالوجی، انف سی انسٹیٹوٹ آف انجنرنگ اور ٹکنالوجی ملتان اور کادری کالیج آف ہیلتھ سائنسز کراچی میں ایڈمیشن کیے گئے۔ اس کے بعد شیفہ کالیج آف نرسنگ اسلام آباد میں بی ایس نرسنگ کے پروگرام میں ایڈمیشنز کی ڈیڈلائن 23 ستمبر ہے۔ فرخندہ انسٹیٹوٹ آف نرسنگ اور پبلک ہیلتھ گندھارا یونیورسٹی پشاور اور رفیدہ نرسنگ کالیج پشاور میں اپلائے کرنے کی ڈیڈلائن 24 ستمبر۔ کمیو انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ سائنسز اسلام آباد کے کمیو کے ایڈ اسلام آباد انٹی ٹیسٹ میں اپلائے کرنے کی ڈیڈلائن 25 ستمبر ہے۔ عباد نور انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ سائنسز میاں والی میں بی ایس نرسنگ کے پروگرام میں اپلائے کرنے کی ڈیڈلائن 25 ستمبر۔ انڈس کالیج آف نرسنگ اور میڈ وائفری کراچی خیبر میڈیکل انیورسٹی پشاور اور کمیو انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ سائنسز سوابی سوات اور قرم میں ایڈمیشن کی اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے۔ مردان انسٹیٹوٹ آف نرسنگ اور مہیو دین 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 انسٹیٹوٹ نرسنگ کراچی میں ایڈمیشن کی ڈیڈ لائن نویمبر میں ہیں ان سب کے علاوہ بھی بیشتر نرسنگ کالجز ایسے ہیں جن میں بی ایس نرسنگ کے پروگرام میں ایڈمیشنز اوپن ہیں لیکن ان کی طرف سے کسی بھی قسم کی ڈیڈ لائن کی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی ہے اور ان میں ایڈمیشنز تب تک چلتے رہیں گے جب تک کہ ان کی سیٹس کمپلیٹ نہیں ہو جاتی ان انسٹیٹوشنز میں شامل ہیں ایڈ آدھ آباد کو لیدن احمد مدیكو انتیٹوٹ الگرد کو لیدن خوالی جاتیم الرحمن کو لیڈنی قبولی کا لیڈنی ایڈمیشن کی کتابی در سنگیرال کو لیڈنی قنقی ا ریب ایڈ کنیروں کو لیڈنی شنیرگ آیوب انتیار رئیہ جنرسنگ بحریا ڈانسمنٹ و لیڈنی پرامدر بیرسنگ دیگسن کنیرسن شنگ بیکسنن انتیٹوٹ آنسمنٹ کی کسی حسن اللہ علیہ ورنسان سویدش کاللج اف انجنرین ان ٹکنالوجی رہیم یار خان دی ہیلتھ کیر انسٹیٹوٹ نرسنگ دی یونیورسٹی آف فیصل آباد اور اپر سواد کاللج اف نرسنگ پاکستان کی تمام یونیورسٹیز اور میڈیکل کاللجز کی ایڈمیشنز تمام اینٹی تیسٹ اور سکولیشپ آرم فورسز کے جوائننگ پروگرامز بورڈ امتحانات اور ہر طرح کی ایڈکیشنل نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا پروفیشنل واتس اپ گروپ جوائن کر رہے ہیں صرف تین سو روپے میں پورے سال کے لیے گروپ جوائن کرنے کا طریقہ آپ سکرین پر اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں